حضرت یزید بن نمران سے روایت ہے کہ میں نے تبوک کے اندر تبوک ایک مقام کا نام ہے اور یہ ایک جنگ بھی ہوئی اور اس جنگ کو بھی تبوک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مقامیں تبوک پر ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گزر رہے تھے یزید بن نمران وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تبوک نامی مقام پر ایک لنجے کو دیکھا یعنی ایک اپاہیچ کو دیکھا جو معذور شخص کو دیکھا یعنی جو جس کو آپ کہتے ہیں آج کے دور میں کہ جو آدمی بیڈ ریسٹ پر ہوتا ہے جیسے جو بالکل بیٹھ چکا ہو چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو چلنے سکتا ہو اس کو کہتے ہیں مقعاد عربی میں تو ایسے شخص کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے وہ شخص جو ہے گدھے پر سے گزرا اور حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے وہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے گدھے پر سے گزرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ نے کہا اے اللہ اس کے پاؤ کاڑ دے اے اللہ اس کے پاؤ کاڑ دے تو اس کے بعد میں ان پر چلنا سکا یعنی وہ شخص تندرست تھا گدھے پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزرا تو اس کے بعد سے وہ یہ کیفیت ہو گئی کہ ہمیشہ کے لیے وہ پیروں سے ہاتھ دو بیٹھا اور اس کے پیر ختم ہو گئے اس کے پیر ختم ہو گئے ایسی بیماری اس کے پیروں کو لگ گئی کہ وہ زمین پر چل نہیں سکتا تھا پہلے وہ تندرست تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گدھے پر گزر رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دے دی اللہم مقتع اثرہو اللہ اس کے پیروں کو کاڑ دے تو وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں کبھی بھی زندگی بھر پیروں پر چل نہیں سکا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے تو اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے تھے جب ہی تو آپ نے ایسے الفاظ کہے ورنہ آپ تو رحمت اللہ العالمین ہیں آپ تو کبھی بدعا نہیں کر سکتے جن لوگوں نے آپ پر ایٹے پتھر برسائے ان لوگوں کو آپ نے دعائیں دی جن لوگوں نے آپ کے راستے میں کاتے بچھائے ان لوگوں کے لئے آپ نے ہدایت کی دعائیں کیے اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ جانتے نہیں ہیں یہ میرے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ان کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں اور ایک یہ شخص ہے جو آپ کے سامنے سے نماز کی حالت میں گزر رہا ہے تو حضور علیہ السلام میں ایسے ناراض ہوئے کہ آپ نے کہا کہ اللہ اس کے پیرو کو کڑ دے تو اس سے سختی بتلائی جا رہی ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا انجام کتنا برا ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا انجام کتنا برا ہے حدیث پاک کا نمبر ہے 701 حدثنا کثیر ابن عبيدن يعنی المزحجی حدثنا حیرت